بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درویش جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک لولی لنگڑی لومڑی نظر آئی جو بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ ایک جھاڑی کے پاس پڑی تھی درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کر سکتی ہے نہ کہیں آنے جانے کی قابل ہے تو یہ اپنا پیٹ کیسے پالتی ہوگی اس ویڈیو کو مزید دیکھنے سے قبل آپ سے حسب معمول درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل معلوماتی میڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے جزاک اللہ ابھی درویش یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ یہ اپنا شکار کیسے کرتی ہوگی اور اپنا پیٹ کس طرح سے پالتی ہوگی کہ اچانک ایک شیر کسی گیدر کو موں میں دبائے ہوئے وہاں آ گیا لومڑی کے بالکل پاس رکھ کر اس نے شکار میں سے کچھ حصہ کھا لیا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا اس بچے کچھے گوشت سے لولی لومڑی نے اپنا پیٹ بھر لیا درویش نے اسے محض ایک اتفاق سمجھا لیکن جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس معذور لومڑی کو رزق پہنچانے کا یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی آئندہ سے اپنا رزق تلاش نہیں کروں گا اور میں بھی کوئی کوشش نہیں کروں گا خدا جب اس لولی لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے تو مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا یہ فیصلہ کر کے وہ درویش ایک جگہ اتمنان سے بیٹھ گیا درویش کو پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دی جائیں گی لیکن کافی وقت گزر گیا اور اس کے پاس کوئی نہ آیا ہتاکہ ایک دن بیٹھ گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی انتڑیاں کل ہو اللہ ہو آہد پڑھنے لگیں تو گبراہت پیدا ہوئی اور اسی گبراہت میں اس کے زمین نے اسے جنجوڑا اے کم حمد انسان تو اس لولی لنگڑی لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے جو دوسروں کی محتاج ہے تو اس شیر کی طرح کیوں نہیں بن جاتا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے تو معزز دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز ہمارے یوٹیب چینل پر دیکھنے کے لیے اسے سبسکرائب کر لیجئے اللہ نگے بان